ایک وفاقی جمہوری اور عوامی جماعت کو برباد کرنے کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے عوام سرمائے اور جالسازی کے ملاب سے اوبرنے والی سیاستدانوں کے نرگے میں ہیں لاہور کی حلقہ اینے 133 میں زمنی انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے پی ٹی ای امیدوار اپنی گلدی کے باعث مقابلے سے باہر ہو چکے مسلم لیگ نون کی امیدوار شاہستہ پرویز عدد کے ایام میں ہیں مسلم لیگ نون نے تحال حلقے میں کوئی سیاسی سرگرمی شروع نہیں کی پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل ہیں جو رزانہ کئی کئی مقامات پر انتخابی جلسے کر رہے ہیں اسلم گل کو ایک بڑتری یہ حانسل ہے کہ وہ حلقے کے سکونتی ہیں ان کے جلسوں اور انتخابی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے کئی مرکزی رہنما اینے 133 میں بیٹھے ہیں سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف سابق وفاقی وزیر رانہ فاروق سعید اور سندھ سے شہلہ رضا نوجوان تحریکیں انصاف سے مایوس ہو کر پیپلز پارٹی کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس سارے عمل میں فیصل میر اور پیپلز پارٹی لاہور کے ان کارکونوں کا کردار اہم ہے جو شہر میں پی بی کا آیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو نواز شریف کی دولت کے ذریعے تباہ کیا دنیا برد سے دولت جمع کر کے نواز شریف کو دی گئی عورت کی حکمرانی کے مخالف نواز شریف کے ایٹی ایم بنے دائیں بازو کی بالہ دستی پر قرار رکھنے کی خواہش مند نواز شریف کے مالی مددگاہ ٹھہرے نچلے طبقات کے مخالفین نے نواز شریف کو پیسہ دیا بتایا گیا کہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں ملک کو ان سے بچانے کے آرزو مند نواز شریف کی مدد کو آئے بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی سرمایہ داری کو ختم کر دے گی سارے سرمایہ دار ہاتھ میں چیک لیے اور بریف کیس پکڑے نواز شریف کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے یہاں تک کہ جہاد کے مخالف بتا کر عرب جہادیوں سے رکوم ہتھیا لی گئیں یہ سب ہاتھ نواز شریف کی جیب میں پیسے ٹھونس رہے تھے جو کمی رہ گئی وہ آئی جی آئی بنا کر پوری کر لی گئی پیپلز پارٹی کی ایک کمزوری آصف علی زرداری تھے آصف علی زرداری نے کسی کی پرواہ کی نہ کسی نے ان کی ذاتی دور پر اپنے اہد کے سیاستدانوں سے نسبتاً سمجھدار تھی ان کے ساتھی اور اردگرد کے لوگ کرپشن میں ملووظ رہے تیسری دنیا کی جمہوریت کرپشن سے چلتی ہے کیونکہ ریاست جمہوریت کا مالی بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی جمہوریت اپنا خرچ بھتے کمیشن اور کیک بیک سے نکالتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت جاگیدار ہے لیکن جماعت میں ہمیشہ مسدود اور نچلے طبقات کی نمائندگی باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ رہی ہے اختیار ملنے پر یہ گریب لوگ جمہوریت کا خرچ چلانے کے لیے جو کرپشن کرتے اسے پی پی مخالف حل کے آصف زرداری سے جوڑ دیتے یوں بے نظیر اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد کو حکیر بنا دیا گیا مسلم لیگ نو نے جمہوریت کا خرچ مختلف ادوار میں مختلف ذرائے سے پورا کیا وہ کہانی تو سنی ہوگی جنگل کے قریب بستی میں ایک شکاری آیا بستی والوں کو پیشکش کی کہ ایک بندر پکڑ کر لاؤ تو سو روپے ملیں گے فارق نوجوان گئے اور چند بندر شکار کر لائے شکاری نے اگلے دن اعلان کیا کہ ایک بندر کے بدلے پانسو ملیں گے یہ سن کر آدھی بستی بندر پکڑنے چلی گئی دو چار دن میں جنگل سے تمام بندر شکاری کے پنجرے میں بند ہو گئے اب شکاری نے اعلان کیا کہ ایک بندر کے بدلے سات سو ملیں گے ساری بستی کے لوگ جنگل کے کونے کونے میں پھیل گئے لیکن کوئی بندر نہ ملا شکاری کے کریندوں نے شہر میں ایک دکان پر بندر فروخت کرنا شروع کر دیئے ایک بندر کی قیمت پانسو روپے رکھی ایک کریندے نے عام آدمی کا بیس بدل کر بستی والوں کو پانسو روپے میں بندر ملنے کی خبر دی لوگ پانس کا بندر خرید کر سات سو میں بیچنے کے لالچ میں سارے بندر خرید لائے اب تھک شکاری کا کام پورا ہو چکا تھا لوگ بندر لے کر بیٹھے رہ گئے مسلم لیگ نون نے اے ایس آئی اور پٹواری مفت میں برتی کیے پھر نائب کاسیس سے لے کر گزٹیٹ افسران تک ان آسامیوں کے نرک مقرر ہو گئے قریبی لوگ جمہوریت کا خرچہ پورا کرتے رہے عام لوگوں کے بچوں پر ملازمت بین لگایا جاتا رہا یہ طریقہ بدنام ہوا تو پلاٹوں پر قبضہ شروع ہو گئے کئی پلاٹوں میں قبضے میں براہ راز حکمران شہزادے کا نام آیا فیروز پور روڈ پر مارڈل ٹان موڑ کے پاس وہ پلاٹ اب بھی چار دیواری کے ساتھ پڑا ہے جس کے اقتدار کے آخری دنوں قبضہ ہوا اقتدار رہتا تو اب تک پلازہ تعمیر ہو چکا ہوتا اس اہد میں پراپرٹی ڈیلر اور بلڈروں کی بڑی تعداد مسلم لیگ میں آئی اسلام آباد اور لاہور میں سبھی نون لیگی نمائندے پراپرٹی ڈیلر ہیں یہ کام زیادہ محفوظ تھا گھڑ بڑ کا الزام مقامی بدماشی اور پراپرٹی ڈیلروں پر آتا کہ عادت اپنے لوگوں کے جرائم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتی ایک اور طریقہ موٹروے کی تعبیر کے دوران ازمایا گیا کہا جاتا ہے کہ اس کمیشن سے لندن کے فلیٹ خریدے گئے میٹرو بس اور اورنچ ٹرین کے معاملات بھی میٹرو بس منصوبے کا ریکارڈ اے الڈی کے بلازم میں محفوظ تھا وہاں آگ لگا دی گئی کچھ ریکارڈ سیکیٹریٹ میں تھا وہ بھی جل گیا اس مسلم لیگ نون کو مقبول اور نیک نام بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ نہ کیا کون سے پاپٹ تھے جو نہ بیلے گئے ایک سیانے رابٹ گلبرٹ نے کہا تھا پہلے ہم عادتیں بناتے ہیں پھر عادتیں ہمیں بناتی ہیں اپنی بری عادتوں پر کابو پاؤ ورنہ وہ تم پر کابو پا لیں گی جمہوریت کیسی ہو اس کی اقتدار کیسی ہو ہم نے غلط روایت کی پرورش کی اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے نواز شریف پڑ گیا ہے تو کچھ شرمنزگی کا اظہار تاز صوف معذرت تو بنتی ہے